موسیقی 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 اوپر امر لکھا ہوئے انہیں ٹائپ کی ہوئے دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیفنیشنز آپ نے ایک اپنی رکھنی ہے اور ایک کسی کی رکھنی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آپ کی اپنی ہوگئی آپ کسی اور کی بھی لکھ لیجی گا پیس لیٹس موو جی ہم چلتے ہیں اس کے فیچرز کے اوپر پہلا فیچر ہم جائے اسی پہ جاؤں گا اسی پہ جاؤں گا یہ آپ کو جو پہلے کسی نیس کا جواب یہاں کہے گا اگرزیشن پیلے پارٹی کا پہلا فیچر یہ ہوتا ہے ایٹس اگرزیشن ونوی سے اگرزیشن رکھنی ہے اس کی ایک ہیرار homes اسی پرکھنی ہے اور جب ہم کہتے ہیں پارٹی کی ایک لیڈیشپ ہوتی ہے ٹاپ لیڈر اس سے نیچے لیڈر اس سے نیچے لیڈر کرتے کرتے عام ورکرز تک آ جاتے ہیں اس کو نیچے لیڈر پارٹی سے لے کر جائیں تو پلیگل پارٹی پلیگل پارٹی پارٹی قدریگل پارٹی پارٹی کی ایک ہلا کرتے ہیں سمیلیٹر پارٹی چیرمنز پارٹی پریزینٹ پارٹی سیکرٹیز اور پھر ورکرز ویڈا یہ ڈیفرنٹ فورمز ہوتے ہیں سوڑا سو ڈسین میکنگ جو ہے ٹاپ باٹم میں پروش ایک سچ نہیں کہیں گے ٹاپ باٹم اس کو کہتے ہیں جس میں ٹاپ سے ڈکٹیشن آتی ہوں تو ایسا ضروری نہیں ہے باز کتھ پاکستان کے سنس میں چونکہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر ڈکٹیٹ کرتا ہے ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا وہاں ورکرز ڈکٹیٹ کرتا ہے لیڈر کو ایسا بھی ہو جاتا ہے بٹاپ باٹم ہو یا بٹم ٹاپ ہو بٹاپ ڈاون ہیرارکی ہوتی ہے ٹاپ ڈاون ہیرارکی ہوتی ہے سیکنڈ پوائنٹ یس شہباز اگزیکل پاور ٹکل داؤنس اچھا سیکنڈ فیچر ایس سیکنڈ فیچر ایسی پاٹی ایس سیکنڈ فیچر پاٹی ایس سیکنڈ فیچر پاٹی ایس جس کو اوپر ایڈیالوجی لکھا حمزہ نے بٹا ہم لفظ ایڈیالوجی استعمال نہیں کرتے not every party is ideological اس کا ہم کہتے they have a particular vision vision means there is always something common between them they have a similar view point on key issues some commonality some similarity some idea which is common between all the members of a political party and that idea could be anything for example that idea could be religion they all want an islamic state maybe maybe they all have socialism ideological position maybe they all have the support to democracy maybe they all have support to a kind of capitalist liberal order to depend vision idea that is represented in that is written in manifesto a man manifesto actually is the expression of that vision basically so vision is the same as vision is the same as manifesto me this is the same as 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 آتے ہیں they are together three third point third feature of political parties is power all political parties intend to achieve power in fact they struggle for power power only struggle the thing a power crystal canica by the way they are contest elections they participate in political process so that they can achieve political power up political power means they want to get to executive our legislature posts they want to acquire governmental power all political parties are essentially meant to achieve political power yes yes true اچھا اب ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اب لکھے گا نہیں یہ مثال آہ آہ ہمارے ہاں جب election ہوا تھا last time اس سے پہلے آہ عمران خان صاحب کا جیو والے بڑا مضابع کراتے تھے کہ عمران خان صاحب کو خواب میں بھی کرسی نظر آ رہی ہے ہر وقت کرسی کرسی ہر وقت دکھاتے تھے کہ جی کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نوال دا اچھا تو بڑی عجیب سی بات تھی وہ میڈیا والے ہیں میک سنس میرا سوال یہ تھا کہ بلاول کس کے لیے election لڑ رہے تھے why navashi's party was election fight elections everybody was fighting for کرسی and is it bad thing to contest election for کرسی it is not اگر پڑی گل پارٹی ہے تو اس کا کام ہی یہی ہے اگر حمران خان had a lust for کرسی then that's not a bad thing اگر بلاول had the desire for aiming becoming a prime minister it's not a bad thing so all political party مجھے یاد election کے بعد دھرنا ہوا اور دھرنے میں فرمان صاحب نے کہا ہمیں اقتدار کا علالج نہیں ہے تو پھر میرا سوال تھا پھر دوسری بات ہے پھر آپ کو پیسے کا علالج ہے i mean پھر اور کیا علالج ہو سکتا ہے اگر آپ پڑی گل پارٹی ہیں اور آپ کو اقتدار کا علالج نہیں ہے تو پھر آپ کو کس کا علالج ہے it's basic thing it's the essential part of if you want profit go for business if you want to serve go to charity but the ultimate goal of political party has to be political power ultimate goal has to be political power اور باز ملکوں میں پاکستان میں یہ لاو نہیں ہے آپ یہ لکھ لی جیگہ بیس یہ بلا پوائنٹ بے شک in some states if a party does not contest elections it is banned اگر آپ ultimately election میں نہ رہنے تو بہت سے ملکوں میں parties banned کر دی جاتی ہیں پاکستان میں dates اگر پارٹیز ریجسٹرڈ ہیں اور وہ dates اگر پارٹیز اگر ریجسٹرڈ ہیں election میں چالیس چاس حصہ لیتی ہیں تو باقی پارٹیز کیوں بنی ہیں بھی سو اس لیے بیسک رکوئیمنٹ یاد رکھیے گا پلیر پارٹی کا ایم ہوتا ہے پلیر پارٹیز کیوں بنی اور انٹس نوٹ کنسیٹی بیا جس طرح ایک بزنس مین جس طرح ایک بزنس مین مجھے اگزیمپل نہیں بتا جی کس ملک میں ہے بٹ میں نے پڑا ہوا ہے میرے خیال میں مجھے یورپین سیٹس میں کچھ ہے بٹ میں بڑا گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا امید آئی اگری بٹ میں بڑا گا امید آئی اگری مصلاہ یہی ہے مینے که ویجن ہوتا ہے اور ویجن کنیم پر کرنے کے لی یو ستگل فا پاور ایڈا جسیٹس سیٹس ہے ایڈا جسیٹس ہے ایڈا جسیٹس ہے ایڈا جسیٹس ہے ایڈا جسیٹس ہے اچھا سو ایڈا جسیٹس ہے پاکستان میں ہوتا ہے دنیا میں کانسٹ نہیں ہوتا ہے بیسے پاکستان میں سو پاور جو ہے نا یہ ایک بیسک پرپس ہے جس کے پلیور پارٹی بنا جاتی ہے آتر وائز وہ پلیور پارٹی نہیں کلائے گی وہ چینٹی کلائے گی وہ انجیو کلائے گی وہ کچھ بھی کلا سکتی ہے پلیور پارٹی کا مطبی ہے it has to have the struggle for power power may not be the end it may be the means to achieve to implement your vision power may not be the end it may be a means to achieve the end ban means وہ پارٹی بین کر دی جاتی ہیں کہ اب آپ exist نہیں کر سکتی لیکن اگر آپ میں سے گوگل کسی نہیں کیا ہو different ملکوں میں آپشن ہوتا ہے اگر آپ پلیور پارٹی کا election کنٹیس نہیں کرے گی پھر وہ پلیور پارٹی as a registered party نہیں رہتی اچھا fourth point fourth feature یہ آر ملک اپنا law ہے جی کہ وہ اگر don't protest protest کا نہیں ہے کانٹیس کا ہے اگر election نہیں لڑیں گی تو وہ dismiss ہو جاتی ہیں اچھا میرا سوال کا جواب دیجئے گا having organization having a particular vision and struggle for power this these all three qualities are present in maybe ttp as well طریقہ طالبان پاکستان میں بھی یہ qualities ہیں وہ بھی تو چاہتی ہیں ان کی بھی organization ہے ان کا بھی ایک vision ہے وہ بھی اقتدار چاہتے ہیں تو the difference that comes is in the fourth point and that is the political party wants to uh gain power and has a vision and has an organization exactly they operate within the laws of the country lawfulness political parties must be working within the limits of the law it operates it works within the limit of the law that is the fourth and most important element of the political party that although it wants a cheap power but through lawful procedures through lawful uh method so یہ چار main features ہیں جو political parties کے ہوتے ہیں اور جو uh usually ہم political science میں کہتے ہیں these are the four main pillars of political party final funding case یہ ہی اور احسان ہے exactly is it clear جی یہ چار پوائنٹ لے رہے ہیں leadership as such نہیں زلفقار وہ organization میں اٹیمالی لیڈرز ورکر سارے آجاتے ہیں fourth point is the political party must work اس کے جو vision ہے اس کی organization ہے اس کے جو power struggle ہے everything has to be within the limits of the law آسان اس پہ نہیں کمنٹ کریں گے پی ٹی اے پہ no sad exactly not ہم تو ہر country کی definition تو پولیگر پارٹی کی definition نہیں ہوتی پولیگر پارٹی ریجسٹرڈ ہوتی ہے یا نان ریجسٹرڈ ہوتی ہے so ہر ملک کے اندر لیگل رائیڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریجسٹرڈ ایزا پارٹی مانے یا نہ مانے تو definition ہوتی ہے اسی کی منعات میں ریجسٹرڈ ہر ملک کرتا ہے لیکن ہم پولیگر سائنس کی بات کریں گے تو اس میں یہ چار چیزیں ہونا ضروری ہو let's go to the types types of player parties اچھا پولیگر پارٹی کی بہت سے types ہیں different types ہیں but بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی again آپ کوشش کیجئے گا اس types میں example پاکستان سے نہ دیجئے گا آپ نے پاکستان سے نہیں دینی الگ سے example دینی میں آپ کو ایک ایک دو دو example دوں گا اور آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں یا آپ کوئی اور بھی کر سکتے ہیں ان پولیگر سائنس پارٹی کا ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے پولیگر سائنس کے اندر ریجسٹرڈ کا لفظ نہیں ہے lawful ہونی چاہیے چاہے law کہتا ہے ریجسٹر ہونے کا تو ہو جائے law میں ریجسٹرڈ کا option نہیں ہے تو no ہمارے پاکستان میں law ہے کہ پارٹی کو ریجسٹر ہونا چاہیے امریکہ میں ایسا کوئی law نہیں ہے تو وہاں ریجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی so it varies types different types ہیں جی for example liberal conservative reactionary parties اور fourth are radicals یا revolutionary party یہ چار main ڈائیس ہیں اور بھی ہوں گی but پہلے ان چار سے start کرتے ہیں starting from liberal parties liberal political parties first liberal second conservative third reactionary fourth radical revolutionary liberal liberal political parties liberal political parties are those parties that are pro-change these are parties that promote change reforms innovations and and they are anti status quo they are anti status quo left wing liberal parties are left wing left wing پہ نہیں ہوں گا شہباز اس پہ بعد میں ہوں گا liberal parties are those parties that promote change reform they promote innovations they want to introduce new things into politics new culture economic political social new things but reform can mean gradual reforms اچھا اگڑا abrupt reforms کی بات نہیں کرتے gradually anti status quo جی یہ جو نیچے لکھا ہے منیسا نے status quo یہ لکھا ہے جو منیسا نے اوپر اچھا اب اس کے example جب آپ لکھیں گے جو لفظ سمجھ آئے اس کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو reforms چاہتی ہیں وہ innovation چاہتی ہیں نئے چیزوں کو they are receptive to change وہ change چاہتی ہیں progressive change positive change forward looking approach ہوتی جی exactly یہ ایڈیا سمجھا رہے جی definition parties کا example میں چلے لکھیں پھر آپ زیادہ ہو جائے گا ڈیموکریٹس ان یو ایس ان لیور پارٹی ان یو کے ڈیموکریٹس in u.s and labor in u.k is it clear okay fine i hope باقیوں کو بھی سمجھ آگی ہوگی i assume that let's go to conservative parties نام سے رہے these parties the conservative parties are traditionalists they like the current system to continue free democritic party جو نہیں میں مجھے باز ٹھیک ہے بلکل رہ سکتے ہیں they are pro status کو yes they resist change they prefer to live with traditions they do not want changes they do not want changes that challenge the foundation of traditions وہ change تو کرتے ہیں but cosmetic changes ہوتی ہیں foundational change نہیں ہوتی اپنے culture کے agilist not necessarily nationalist ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے لیکن اپنی روایات اپنی جو values ہیں ان کو promote کریں اب وہ values اصد religious بھی ہو سکتے ہیں but ضروری نہیں ہے religious ہو example لکھیں جی اس کی example preservation of their culture preservation of their political system preservation of their economic system is the priority for these states ان parties کے لئے priority ہوتی ہے preserve کرنا اپنے culture کو preserve ls include republicans in u.s or uk me kya nam ameer amza shabazz paper trum pia joh marze hi kar le shabazz liberal party kaha se a u.k man boros jant sennayers conservatives yes you voted for carbon so are you allowed to vote there commonwealth citizen can vote in uk seriously where ballot on line ballot نہیں ہوتا کوئی postal ballot ہم کر لیں آس so example jih oh to apply کر سکتے مجھ آپ نے خوش کر دی چال پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ضرفقار نے پوچھا liberal پی ٹی نہیں لیک سکتے they are making new پاکستان ضرفقار اسی جو آپ کا emotional زمینہ اس کو control کریں کے لیے میں شروع میں کہا تھا پاکستان کو نہیں سوچ نا پلیس اس ہی جیسے کہا تھا control پلیس آچھا conservative میں آجیں گے republicans اور ادھر سے آجیں گے conservatives یہ دونوں آجیں گے سب دونوں آجیں گے 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 revive and re-establish an old system میں پھر بیٹ کروں the reactionary parties are those parties who want to re-establish and revive an old system اچھا مثال کے دور ایک سسٹم جو آج سے کوئی سو سال پہلے تھا دو سو سال پہلے تھا ہزار سال پہلے تھا but درمیان میں نہیں رہا آپ اس پرانے سسٹم کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں اپنی politics کے اندر اپنے culture کے اندر that kind of loyal party is called the reactionary party آپ بالکل ٹھیک ہماریہ آپ نے راشتریہ سیوک سنگھ in انڈیا نازی پارٹی نیو نازی پارٹی نہیں not justice and development party آپ نے اس کو نہیں لکھتا بی جے بی کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے rss لکھتے ہیں کہہ سکتے ہیں بی جے کو بھی لیکن rss particularly yes afd is new nazi afd پہ شہواز میں نے b thesis کروایا ہے ایک بچے کو yes so afd party جو ہے اس کا نام پڑا لمبا سا عجیب ہو غریب سا لمبا نام ہے جو بھی جرمن میں ہے سوڑا is rss political party yes rss is a political party yes it is میں پھر ریپیٹ کہوں ہوں جی rss 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 راشتریہ سیوک سنگھ اس کے بعد آپ دیں گے نیو نازی پارٹیز in یورپ جیسے afd کے گرمال دی شہواز نے شہواز اس کا alternative for ڈشل جو بھی ڈشلین جو بھی نام ہے but اس کا ایک اور نام بھی ہے سوڑا اس کا اور بھی کوئی چیز اگر اسی میں بنتا ہے کوش ہے نہیں ایک ایک پارٹی نہیں ہے سوڑا میں اس کو نہیں لکھنا ہوں please بلکل نہیں لکھنا ہوں rss and afd جرمن پارٹی ہے جی یا آپ جنرلی تھے نیو نازیز نیو نازی پارٹیز نیو نازی پارٹیز اچھا conservative کی پارٹیز میں نے جو example دی تھیں اس میں conservative party in UK نام ہی conservative party ہے اور امریکہ میں Republicans نو اصد ایک اے پارٹی ڈاز ناٹ ڈیوائیو آٹمین ایمپائر یہ نہیں ہے ان کی اس میں بلکل بھی نہیں ہے یہ پاکستانی ہی سمجھتے ہیں وہاں ہی سمجھتے ہیں لوگ اسے reactionary parties want to re-establish they want to re-establish an old order in present times اچھا اب paper میں نہ لکھے گا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں reactionary party کا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے دورا establishing کا خلافت اور ریاست مدینہ ایک old system that needs to be re-established that is called reaction that kind of parties are called reactionary parties جس نے liberal party کہا تھا اگر آپ paper میں لکھ لیتے ہیں تو سائنس کے نزدیک his party is not a liberal party his party is a reactionary party اور as per his words بارے words نہیں ہیں he is saying it liquid party of netanyahu نہیں جی وہ liquid party میں زیادہ جانتا نہیں ہوں اور امشہ اس کے بارے میں سمجھ پہ کمنٹ ڈیار نہیں کروں گا نہیں لکھنا پیپر میں زبکار پھر بھی لکھنا پارٹی پیپر نہیں لکھنا میں سمجھانے کے لیے بتا نہیں میں نے عمر یہ نہیں کہا مجھ اس کا پتہ بھی نہیں ہے سارا i don't know i don't know about that so بس آپ rss اور جی i'm not exactly that's true اب میں ریڈیکل پیار ہوں جی ریڈیکل پیار ہوں ماریا بھی ریڈیکل پیار ہوں ریڈیکل پارٹی کریں مجھے شہباز ٹی پارٹی کا نہیں آئیڈیا ہے زیادہ i don't commend on that مجھے نہیں آئیڈیس کا میں نے بھی ریڈیکل کو نہیں کیا ریڈیکل کو میں explain کرتا ہوں اچھا ریڈیکل پارٹیز اچھا same as afd شہباز if it is obviously آپ کو جو اگزمپل خود نہیں پتہ ہیں آپ بے شک ٹی پر لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے minimum میں نے آپ کو دو اگزمپل دے دیں that will be enough US کے اندر ہے ماریا ریڈیکلز اور ریولوشنری پارٹی پہ جاتے ہیں ریڈیکل اور ریولوشنری پارٹیز are those parties who want abrupt change ہماری آپ سوال سنیں گی کمنٹ تو آپ کو پتہ لے گا کہ ان کو دونوں کو نہیں کہہ سکتی ہیں ہمارے سوالک these parties want an abrupt and comprehensive change these parties want to bring abrupt comprehensive change of political system but they do not want to establish an old system abolishing the current one and establishing the old one no they want to establish new kind of system so they want so they want abrupt comprehensive new change اس آسان اب پیٹیہ ہی نہیں آتی اگزمپل اس کی نہیں نازیز نہیں اس کی اگزمپل ہے کمونیسٹس مارکسٹس تمام دنیا کے اندر جو مارکسٹس پارٹیز ہیں وہ سارے کے ساتھ اس کی اگزمپل آ جنگی جی socialist parties بھی آ جاتی ہیں not all socialist some obviously they do not want old system they want to establish a new system abruptly new system جی ساتھ ابھی میں آتا ہوں اس کی پر جی میں اس کو explain کہتا ہوں ایک پارٹی دونوں میں تو نہیں آتی اب اسی بات ہے میں نے کہا تھا کہ پڑی پارٹی کا ویجن ہونا چاہیے تو ویجن ملٹیپل نہیں ہو سکتے ایک ویجن ہوتا ہے اب میں آہ چونس پارٹیز آر ریقشنری نہیں کیسے کمیناس پارٹی ریقشنری نہیں ہوں گی بکس کمیناس پارٹیز want a new change not want to establish the old system new communist party wants to establish the soviet model again they want to establish a new kind of rules new kind of principles of communism let's now be میں اس کو تھا elaborate کر دوں جو آپ پلیز میں اس کو تھا پلیز اگر مجھے اجازت دیجئے اب آپ نے question نہیں لکھتا ہوں تاکہ میں compare کر لوں دیکھیں liberal parties ہمیں یہاں بے کروں liberal plus radicals they both want change liberals plus radicals they both want change but liberals want gradual change radicals want abrupt change both want new things both want new systems but one through reforms other through revolution vision is same their vision is same they are progressive forward looking kind of parties صاحب آپ نے جو لکھا میں نے وہی بول رہا تھا اور آپ لکھ رہی تھیں exactly same point absolutely so liberals are revolutionary and radicals are revolutionaries آپ لوگوں کو جتنی example آتی ہیں آپ لوگ پلیز سائز پڑھا سکتے ہیں مجھے واقعی ساری example نہیں بتا jackman club of Revis period بتا نہیں جو بھی ہے i don't know what is that and all so میرا knowledge is very limited میں اتنا نہیں جانتا جی maybe اچھا now it was a plural party sorry جی میں نہیں جانتا اس لی i have no comments for that now liberal and radicals اچھا ایک اور چیز بڑا please then رکھ لیو آپ نے ایک فریز سنا ہو ایک اکثر ہم جب young ہوتے تھے تو ہمارے ہاں ایک ناری لگتے تھے youngsters میں we want change we don't care whether it comes from ballot or bullet we want change whether it comes from ballot or bullet اس کا اس کا اسالف سے کہتے تھے یہ مرشلہ سے آئے یا election سے آئے ہمیں change چاہیے ہیں صرف یہ ہمارا argument ہوا کرتا ہے ایک زمانے میں تو ballot سے change slow gradual and abrupt change sort of تو radical جو ہے وہ abrupt منیسہ میں جتنا پرانا ہوں گا پندہ لگا لیں میں 1990s کی بات کر لاؤں early 2000s کی بات کر رہا ہوں ballot or bullet one ballot میں gradual reforms bullet میں revolution sort of so یہ ایک basically idea جو ہے وہ so اچھا اب آتے ہیں conservatives plus radicals نہیں reactionary conservative and your reactionary ہیں جو جو ضاہد آپ کے سوال میں conservative اور reactionary conservatives چاہتے ہیں status کو وہ چاہتے ہیں جو کرنٹ چل رہا ہے چلنے نہیں they want to continue with traditions present پہ رہنا چاہتے ہیں they oppose change reactionaries also oppose change they only want a backward change a change a change back in time a change that should take them to the past not to the future same for conservatives they want they don't want change they don't want to issue a new kind of sorry they do not want a new kind of change reactionaries also do not accept change they both want to live in present or in the past reactionaries want past to be the present conservatives wants present to be present so this is how both these parties are together ان کے در میں میں بھی some kind of similarity موجود ہے جی thank you جی we want to bring back the moguls never مریہ پاکسان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں مغل کا پیور بابستانا چاہتی ہے اس پہ کوشن کیسے آئے گا کوشن ٹی بھی کلاتا جی پارٹی کی ٹائپس دیکھیں اس کے فنکشنز دیکھیں so conservatives and reactionaries they both oppose change they both want to live either in present or they want to revive the past simple is it clear yes one wants status quo other wants backward change and then and no 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 compare contrast پارٹیز کی میں نہیں آتا چلیں آگے two types کہاں پہ ہیں میرے تو چار ٹائپس نہیں بتائیں liberal conservative reactionary radicals a party پارٹی میں نے کہا تھا کہ اس پہ question عام طور پر اس کی ٹائپس پہ اور اس کے فنکشن پہ ہوتا ہے پلیز پلیز شہباز میرے سیزن لگ جائیں پلیز ڈیو 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 ہو رہے ہیں پی ایم ایس کے ایک زم ہو رہے ہیں وہ کوئی شیئر کرے گا میرے ساتھ پلیز میرے سن میں اتنے سٹوینٹ بٹھے ہیں مجھے کیوں نہیں شیئر کیا انہوں نے پلیز شیئر کیجئے گا میرے ساتھ سے اکی thank you for telling me یہ سوال تھا okay let's go to اچھا یہ تو کچھ parties یہ تو ان کی نہیں ایسا مواریا question بلکر parties کا governance بھی لینک نہیں آتا ریٹیکل کی example میں نے دی تھی جی آپ کو marxist parties it can be a short or long question دونوں آ سکتے ہیں marxist یہ تو ہم نے ان کی ideology کے سنس میں ان کے vision کے سنس میں ہم نے types بتائی تھی اچھا پھر ایک اور type ہوتی ہے جو religion کے سنس میں آتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں right wing اور left wing parties right wing and left wing اچھا اب right wing right wing اور left wing کا جو concept ہے that actually derived from France France سے derived ہوا تھا اگر آپ نے سے کچھ لوگ جانتے ہوں جب french revolution تھا اس وقت سے یہاں پہ شروع ہوا اور اس وقت ایک خاص context ہوتا تھا اس کا but میں اس پہ نہیں جاؤں گا modern دور میں current دور میں left wing کسے کہتے ہیں اور right wing کسے کہتے ہیں in modern times right wing parties are usually the conservatives right wing parties are conservatives they are reactionaries and they want they have a tilt towards religion they are religious conservative reactionary parties yes religious conservative reactionary یہ elements کیا لاتی ہیں right wing parties example conservative کی example ساری آجیں گی Republicans سے لے کر UK میں conservative سے لے کر BJP سے لے کر ساری RSS ویرا یہ ساری example اس کے اندر آجیں left wing parties are the liberal and radical or revolutionary parties جو ہیں no 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 ایسا نہیں ہے ساری اگر آپ کوئی یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ they must be lawful جب lawful ہوں گی تو وائلنس کی بات تو ہم کریں گے نہیں please اگر وہ وائلنس کریں گے وہ تو پارٹی نہیں کلائے گی tilt towards religion جو left wing they are liberal radicals and they are mostly secular this classification is based on again ideological concerns primarily religious basis right wing religious and conservative left wing are secular and liberal parties آسان اس کا idea اچھا ایک اور types ہے اب وہ type of political parties نہیں ہیں both تائرہ both left wing کے example دینی ہے liberal کی reaction کی وہ ہی دے سکتے ہیں جو کہ ڈیموکریٹس ہیں امریکہ کے اندر اسی طرح سے انڈیا کے اندر کانگرس ہے اس طرح سے آپ یو ایس یا یوکی اندر چل جائیں گے تو لیبر ہے یہ ساری آ جائیں گے یہ بھی type میں آئیں گے اب پھر central life جی آپ ٹھیک کہیں جی centrist بھی تھے ان کو central کلس یوز کرتے ہیں centrist وہ ہوتے ہیں جو کن ڈی 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 لیکن center left center right کلس یوز کرتے ہیں پھر right کے اندر بھی left اور right ہوتا ہے right wing left far right یا centrist کہتے ہیں لیکن وہ اس ڈی 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 جی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اس کو ہم کیسے جس کریں گے on the basis of their manifestation of their constitution or by their actions ہم تو by action اور جب ہم divide اس کو divide کر رہے ہوتے ہیں جب ان کو name دے رہے ہوتے ہیں وہ تو ان کو officially جو ان کی policies ہیں جو manifesto پہ ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اور جن کے actions ہیں دونوں کو ملا کر as a whole evaluate کر رہے ہوتے ہیں صرف ان کی manifesto پہ بنیاد پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں right thank you sir welcome center کی debate میں نہیں جانا center left far right far left اس debate میں نہیں جانا okay last point آپ نے یہ نہیں سنوگا اچھا اب last type of parties نہیں ہیں اب ہے types of political systems types of political system based on number of parties types of political systems based on number of parties there are three types of systems based on number of parties میں ذرا ایک منٹ ہے sorry ایسا so وہ تین types کون سی ہیں آپ نے یکینا سنی ہوگی اس پہ ہوتی ہے uni party system یا one party system two party system جس کو bi party system کہتے ہیں اور multi party system آپ نے سنوگا ہے آپ نے سنوگا ہے one party system یا uni party system two party system and multi party system اب uni party یا one party system کیا ہوتا ہے one party system is the system in which one party dominates or one party dominates or only one party is allowed to operate the other parties are either banned or they have never come to power i repeat this point uni party system is a system in which one party always comes to power other parties are either banned or they have never been allowed they have never been able to gain political power example is china جہاں پہ ایک پارٹی ہے communist party of china cpc بھی کہتے ہیں communist party of china chinese communist party exactly ccp exactly official نام شاید ccp chinese communist party is an example یہ دو لکھیں گے آپ china north korea they are either banned or they have not been able to come to power وہ کبھی پار میں آئی نہیں سکیں ویتنام کا میں شور نہیں وہ ستھ possible ہے کیونکہ وہاں بھی communist party ہی ہے تو میں ایزیوم یہی کروں کہ وہاں ایک ہی party ہوتے ہوگی بات مجھے اس کا پتہ نہیں ہے اس میں کمنٹ نہیں کروں گا مجھے جنگہ آپ کنفرم پتہ ہے وہ ہے china ہے اور north korea کے اندر کنفرم اچھا کیوبا کے اندر بھی ہے obviously now by party system کیا ہے by party or two party system in which our two parties are dominant parties communist party نام ہے نادکوریا میں بھی نادکوریا کے party کا نام ہے کمنٹس پارٹی ہے اچھا the bi-party system in which two parties dominate the political system the other parties exist but they have never been able to come to power it's a system in which two parties have come to power and they have dominated the political system example uk and us example is uk and us جہاں پہ us میں ہے republicans and democrats اور uk میں ہے the conservatives and labor party okay یہ دو example ہمارے پاس course میں ہے third type is multi-party system multi-party system میں کیا ہوتا ہے us کے اندر ہیں democrats اور republicans اور uk میں example ہے labor and conservatives دونوں مل کر government ہی بنائیں گے دو parties ہوتی ہیں الگ لگ کبھی ایک government بناتی ہے party کبھی دوسری بناتی ہے الگ لگ سے government بنا لیتے ہیں اچھا last point multi-party system multi-party system is a system in which multiple parties it's a system in which multiple parties have dominated political system یعنی کوئی ایک party dominate نہیں کرتی دو parties dominate نہیں کرتی بلکہ اس کے اندر multiple parties ہوتی ہیں multiple سے مطلب ہے جہاں پہ different time پہ different parties power میں آتی رہی ہیں کوئی ایک یا دو ہی نہیں ہوتی ہیں different جائز ہوتی these are just examples of multi party systems belgium بھی ہوگا شاید so یہ تین system uniparty by party and multi party systems australia بھی ہے again i don't know بلکل possible so uniparty example ہے ہمارے پاس china multi party example ہے uk us اور multi party example جو وہ ڈیفرن ہیں آس جو لکھیں ہیں ساری australia ورابی مجھے جرمانی کا اور فرانس کا ترکی فال نہیں بتا لیکن میرے خیال میں ترکی ملٹی party تھا لیکن اب جو ہے it is more like one party system جی اور میں نے شروع پاکستان کو بھول touch نہیں کر سارا we don't need to do that no obviously not فرانس کی example avoid نہیں کرنے کی ضرورت جی اتنی controversy نہیں ہے کہ آپ اس کو کر لیں ایسی ضرورت نہیں ہے india can be an example india can be an example is clear political parties key types let's go to the functions functions of political parties I didn't get your question can da is traditionally by party to am na hoga people mujhe this ka idea nije question type question sif types pe nije as ta types will be part of the questions what is the logic to not include Pakistan as an example سوال پوچھا گیا اس کی وجہ یہ پاکستان کی party is here but tick tikt نہیں کبھی left کی right پی کبھی conservative کبھی liberal تو ان کا پتہ نہیں جلتا نواز شیح صاحب ایک زمانے میں میر المومنین تھے اور ایک زمانے میں آکے کچھ اور کرنا شروع ہو جاتے ہے عمران خان صاحب ناش گھانے music and all that اور اس پر شروع ہوتا ہے تو حضرت تمہرے فاروق کی example آجاتی ہیں تو ان پارٹیز کی ریلیجیس اورینٹیشن نہیں میں اس حضر بلنٹ نہیں ہو سکتا نہ لکھے گا جمیت اسلام ہسٹاریکلی خلافت اور دیموگرسی اور ووٹ اور بینزی بٹو کے خلاف دیتے رہے کہ اسلام میں عورت کی دیموگرسی بنتی ہیں پاکستان کی پارٹیز کا کوئی دین امان نہیں اس لئے پلیز آپ پر بینہ لکھئے گا اور دوسری بات ایگزامنر بھی اس کو اپنے بائس ہو سکتی ہے اس کو ایوائیڈ کی جگہ پلیز 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 فنکشنز آف پلیز پلیز کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ فنکشنز آف پلیز پلیز کے جی آبیس لئے بات ہے وہ تائرہ اسی میں آتا ہے وہ کوششن ایسا سے آتا ہے کہ فنکشن آف پلیز آف اس طرح غلص آتا ہے اینڈ ڈیموگرسی غلص نہیں آتا ویسے تو پلیز پلیز آف اسی کا ایک اسی فنکشنز پہ جلتے ہیں فنکشن پلیز 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 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو چار پانچ مین فنکشن پلیز پلیز کے سب سے پہلا فنکشن ہے مولڈنگ مولڈنگ پبلک اپینین جو پہلا میجر فنکشن ہے that is مولڈنگ the پلی 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 مطلب one of the basic function of political party is to affect the opinion of masses عوام جو ہوتی ہے اس کے opinion کو effect ڈالنا اس کو effect کرنا that is the basic function of political parties mobilization of the masses and changing their opinion affecting their opinion why they want to impact the opinion of the masses they want to mold them according to their own party vision they tried to influence the opinion of the masses اگر so us naam pe unko vote de 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 that kind of function is that of political party so in simplest language in simplest language the purpose of political party is one of the functions of the political party is that to influence the opinion of the people bring it in line with the party policy and then demand vote on that basis to gain political power is it clear a cha to lo woi s ho chay to who chan ho a chan j j j j j that's a basic idea and and اس کے لیے مجھے اکنت Lex 한배تیں tools are used to influence В و نے تو yes it is more or less manipulation yes parties use media they use political mobilisation they use speeches they use social media electronic media print média ڈے کو فار پروٹیسٹ بریانی لکھیں گے نہیں بٹھ آبیسلی آب دے ویگو سپورٹ نہیں لکھنا پلیس آب دے یوز ڈیفرنٹ مینز جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے اپینین کو ایفیکٹ آب کرتے ہیں کیونے والے نان چلنے ٹھیک ہے بٹھ دے یوز ڈیز میتھرڈز ٹو ایفیکٹ ڈی پبلک اپینین اوہ عوام کی رہا ہے لیکن میں مثال دیتا ہوں کوئی چھوٹی زی جب پیشل ایلیکشن ہوئے تھے تو ایفرحان کے نزدیک پاکستان کا سب سے بہت مسئلہ کیا تھا کرپشن اور اکاؤنٹیبیلٹی نواز شریف کے نزدیک سب سے بہت مسئلہ تھا پی اے بیلن کے نزدیک ووٹ کو عزت دو سیول سپرمیسی پیپلز پارٹی کے نزدیک پچھلے چالیس سال سے ایک ہی مسئلہ ہے روٹی کپڑا مکان ایسا ہی ہے سو پوائنٹ ایس ہر پارٹی جاتی ہے جس کا بیانی عام کہتے ہیں ہر پارٹی جاتی ہے کہ لوگ وہی سوچیں جو وہ چاہتے ہیں اور اگر عوام کو لگے سب سے بہت کرپشن کا ہے تو وہ نون لی کو ووٹ دیں گے عوام کو لگے مسئلہ سب سے بڑا ان کی ڈوٹی کپڑے مکان کا ہے تو پھر اس پارٹی کو ووٹ دیں گے اگر لوگوں کو یہ مسئلہ لگے کہ ان کا اصل مسئلہ ان کی ووٹ کی رسپیکٹ نہیں ہے تو نون لی کو ووٹ دیں گے So every party actually brings in its own agenda and manifest to the public اور اس کے ایکارڈنیلی تیری Perdits Peeble اور اس کے ایکارڈنیلی ترانیلی تک کو لنسان حالانہ ایسا 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 یہاں پاکستان کی ہے ہر دنیا کے ملک پہ بات ہے جی پاکستان ام حالے در دنگ ہیں ل膒ارج پیری ڈاستر طریقل کشانINGS لوگا Larثان کشاند جو آپ اللہ درسان لком chủینNaire Deutschland نزخinct elections and is involved in lawmaking it is involved in protests maybe in refrendums so it is always politically active so every political process that takes place political parties do participate in those processes in different ways protest may campaigns may elections may so they are always part of different political processes that's their function to be involved parties this is part of the political process third is nominating candidates political parties nominate their candidates for different political posts yes it will be political parties nominate so different political parties nominate their candidates for the post of executive and legislature executive ke liye legislature ke liye unko different uh parties johen nominate kerti hai apne candidates ko that this person who is contesting elections belongs to us he is our representative and you must vote for him so for parties ka function ho ta hai that they have to nominate suitable eligible candidates to different political offices political offices kya ho sakti hai executive ka office bhi ho sakti hai or legislature ka office bhi ho sakti president banana ho prime minister banana ho cabinet banani ho so parties nominate so they nominate their own candidates so they nominate their own candidates for different political processes and they act as opposition they act as opposition it is one of the basic functions of political parties to act as opposition and as opposition parties as opposition parties their function is to monitor the working of the government as opposition parties it is their function to act as the monetary mechanisms over the working of the government yes shadow cabinet ka concept hassan joh uk mein hai ameer hamza ko idea ho ga so it's the basic function of the political parties to in the basic function of the political parties to monitor the working of the government to oversee the working of the government to keep a check on government yes monitoring government ki working ko monitor karte hai and they hold governments accountable okay yaad rukhi gha please hum yeh keh te hai without opposition without opposition they cannot be a democracy jih exactly jih exactly opposition he government chalati hai exactly opposition na ho to government ko ko uh koi check nahi hota aur hum kete hai if there is no check on the government then it becomes corrupt it becomes lustful it becomes power hungry and it becomes unaccountable so opposition joe hai it's the most important check on the government in a political party ameer hamza nahi bada uchha liekha ji you hap us ko liekhye ga yes so the point is uh yeah system joh uh uh yukai ka system hai johan peh haan sahab nai bhi ghaa tha as an opposition party it is part of their function to keep a check on um the government working but china is uni party and still very successful uh 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 china may be successful but china is not a successful democracy میں نے اسی لیے کہا کہ ملک کی ترقی میں نہیں میں نے کہا ایک ملک کے اندر democracy develop کرنی ہے تو opposition کا ہونا ضروری ہے تو چائنہ میں اسی لیے democracy نہیں ہے جی zishan two ایسا ہی ہے پاکستان post تو نہیں کہوں گا آہ اور ساری پی اے سی ہوتی بھی نہیں ہے آہ zishan اس کے اندر صرف پی اے سی کی chairmanship ہوتی ہے ان کے پاس majority نہیں ہوتی ان کے پاس yes we can write the shadow cabinet concept here in uk only uk میں اسی it's a very position but only that of the chairman of pac sort of that's a last point fifth یہ بہترسنگ ہے what is pac it is public accounts committee public accounts committee ہے parliament کی accounts کی سپرٹنی کرنے کے لئے committee ہوتی ہے جس کو audit reports جاتی ہیں ساری okay fifth and last point last political parties is to keep a check on their own members political parties always keep a check on their own members and they discipline them they discipline them according to the party policy they discipline them according to the party policy so that their members must participate in political process as part of their party policy مثال کے دور ایک bill آیا assembly میں اس میں vote ڈالنا ہے حق میں یا نہیں ڈالنا protest کرنا ہے یا آپ نے بائیک کارٹ کرنا ہے آپ نے لا پاس ہو رہا ہے اس لا کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے parties جو ہیں وہ اپنے candidates کو direction دیتی ہیں اور وہ make sure کرتی ہیں کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ویسے ہی ووٹ ڈالیں ویسے ہی behave کریں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی جیسا پارٹی چاہتی ہے ایک پارٹی کا جرسہ ہو اور اس کی لوگل لیڈیشپ وہاں پہ آئی ہی نا اس پارٹی کے لیے امبیرس مٹ ہو جاتی ہے تو پارٹی کی کرتی ہے آہ اٹھ کی پارٹی چیک آن اٹھ اٹھ آن پارٹی ورکرز اٹھ پارٹی لیڈرز سو پارٹی لیڈرز بیہی آر دی کائید آف پر فرم چیئر بیگر ہر پارٹی جو اپنے سو اس سو بیگر بیگر پارٹی جنرلی ہر پارٹی جو اپنے کینڈیٹس کو ڈسیبلنٹ کر رہی ہوتی ہے so this is all about political parties جی یہ صحیح ڈیبیٹ تھی اس کی موسیقی سوال آتا ہے تو میں نے اس کو یہاں بھی آپ ساتھ شیئر کیا i hope آپ کو سمجھ آگئے ہوگئے ڈسیبلنٹ کر رہے ہوگئے